بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر ہم نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں حضرت سیدنا جنید بغداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے گزا کی کیونکہ بیوی دل کی طہارت کا سبب ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نے کیا ہے جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سوہگ رات بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے انشاءاللہ شیطان کی دست و بردیانی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسئلوکا خیرہا و خیر ما جبلتہا علی واعوذ بکا من شریحا و شری ما جبلتہا علی تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی اور دس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں چاہے تو کہیں بسم اللہ العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پوری پڑھے کمرے میں بلکل حل کی روشنی کا احتمام ضرور کریں اور اگر کپڑے بلکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے بلکل لنگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسند دیدہ عمل ہے ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھے ایک بار اور سنیں مسئلہ یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داکل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں قدم اندر داکل کریں اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھیر جائے گا ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریف ہوگا عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں سو گنا زیادہ شہوت ہے مگر اس پر حیاء کو مسلط کر دیا گیا ہے تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراں ہی اپنی بیوی سے جدہ نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھیرے پھر الگ ہو یہ بات بھی یاد رہے کہ جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے جمع کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے کیونکہ بیوی سے بھی نماز روزہ اعتقاف حیض نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں توبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو ملگانا جائز ہے مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے یہ حرام ہے لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کریں مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سطر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے ہم بستری یعنی مباشرت سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے آج کل کے جدید دور میں ٹیشو کا استعمال نہائیت آسان و مفید ہے گھر میں ایک پیکٹ ٹیشو کا ضرور رکھیں ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر شرم گاہیں لازمی دھولیں کچھ وقفہ دے کر اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے جمع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراں دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراں بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراں بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے جمع مباشرت یعنی ہم دلی کے کچھ دیر بعد مثلا کم از کم آدھ گھنٹہ بعد گسل کر لیں اس میں صحت و تندرستی ہے جمع کے فوراں بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں دو بار سے زیادہ صوبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے شہر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں ایک مرتبہ ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے تک وہ چلنے فرنے کے قابل بھی نہیں رہتا اور اٹھالیس گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑ کھڑاتا ہے عورت سے حیز کی حالت میں صوبت کرنا جائز نہیں اگرچہ شادی کی پہلی ہی رات کیوں نہ ہو اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صوبت کرنا بھی سخت حرام ہے مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی نافاکی کی حالت میں اور حیز کی حالت میں عورت منحوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے یہ جی حالت ہے بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں ہاں عورت کا حالت حیز میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں عورت سے جدہ رہنے کی مدد چار مہینہ ہے اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروح ہے